ایک آٹھ سال کے بچے کو اپنے ہی کلاس میں کھڑا کر کے اسی کیسے پارٹیوں سے اکسا اکسا کے تھپڑ پٹوا رہی ہے اور کہہ بھی رہی ہے زور سے مالو یہ محمدن ہے سوشل میڈیا پر اب تک سب سے زیادہ وائرل ہونے والی یہ ویڈیو آپ بھی دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے پورا معاملہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں اور جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس پر سپریہ شری نیت نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے آپ ذرا خود ان کی ہی زبانی سنیے کہ انہوں نے اس سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائرل ہونے والی اس ویڈیو کے تعلق سے کیا کہا ہے ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے مظفر نگر کا ویڈیو ہے اور اس کو دیکھ کر میرا دماغ کوند گیا اور واقعی میں مجھے بہت گصہ آیا دکھ اپنی جگہ لیکن گصہ بہت آیا کیونکہ اس ویڈیو میں نیہا سکول میں پڑھنے والا ایک بچہ اس کی ٹیچر جس کا نام ترپتی تیاغی ہے ایک آٹھ سال کے بچے کو اپنے ہی کلاس میں کھڑا کر کے اسی کیسے پارٹیوں سے اکسا اکسا کے تھپڑ پٹوا رہی ہے اور کہیں بھی رہی ہے زور سے مالو یہ محمدن ہے کیا قصور ہے اس بچے کا چھوٹی چھوٹی بچےوں سے پٹوایا کبھی سوچا ہے آپ نے اس بچے کے اوپر کیا بیتی ہوگی کبھی سوچا ہے کہ اس بچے کی منوستطی کیا ہوگی وہ کتنا بے بس کتنا مایوس کتنا کم تر کتنا چھوٹا محسوس کر رہا ہوگا اپنے آپ کو کتنی شرمندگی سے وہ بھر گیا ہوگا اور کیا اس کے اس گھاؤک پر آپ مرہم بھی لگا پائیں گے کیا اس کی منوستطی آپ چینج کر پائیں گے آج سوال اس بات کا ہے آج سوال اس بات کا ہے کہ جس ٹیچر پر بھروسہ کر کے ماں باپ اپنے بچوں کو سکول پڑھنے کے لیے بیچتے ہیں وہ حیوان کیوں بن جاتی ہے کس حق کس نے حق دیا اس ٹیچر کو یہ کہنے کا کہ یہ محمدن ہے اور اس بچے کو مارو اور وہ آٹھ سار کا بچہ کھڑا ہو کر روتا رہا اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے گصہ اس لیے آتا ہے تو آپ سب نے سنا کہ کس طرح سپریہ شری نیت نے اس وائرل ویڈیو پر صاف یہ بات کہی ہے کہ مجھے دخ اس بات کا ہے کہ اس بچے کو صرف اور صرف اس لیے پٹوایا گیا کہ وہ مسلمان ہیں آخر کار یہ بچہ اس حالات کو کیسے بھولا پائے گا اور اس کی زندگی پر کیسا اثر پڑے گا کیا یہ بچہ اس صدمے سے کبھی بہار نکل پائے گا آخر کار نفرت اور زہر ہمارے اندر کہاں تک فیل چکا ہے اس حیوان عورت کی جگہ صرف اور صرف جیل ہے اس لیے میں اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی عدتناس سے اپیل کرتی ہوں کہ فوراں اس ٹیچر پر کار روائی کی جائے جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو ہمارے بہت سے نیتاؤں نے جو انصاف کے لیے اور حق کی آواز کے لیے بولتے ہیں جس میں سے آسد الدین اویسی نے خود اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے اپنے ٹیوٹر ہینڈل پر لکھا ہے کہ یہ ویڈیو اتر پردیش کا ہے ٹیچر ایک مسلمان بچے کو کلاس کے باقی بچوں سے پٹوا رہی ہے اور اس پر فخر بھی کر رہی ہے اور اسی طرح اس ویڈیو کے تعلق سے عمران پرتاب گڑی نے بھی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھئے اور سنیے ایک شکشک ایک مسلم لڑکے کو دوسرے بچے سے یہ کہہ کر تھپڑ لگوا رہی ہے اس کے دماغ میں سمپردیکتہ کا زہر بھرا ہوا ہے ویڈیو اتر پردیش کے کسی جن پت کا بتایا جا رہا ہے اسی طرح اس پورے معاملے میں صدب آفرین نے بھی لکھا ہے کہ تصویر میں دو لوگ جو دکھ رہے ہیں دونوں میں کافی سمانتا ہے ایک ہے آر پی ایف کا جوان چیتن کمار جس کا کام ہے جنتہ کا دھرم دیکھے بینا اس کی رکشہ کرنا دوسری ایک شکشک ہے جس کا نام ہے ترپتی تیاغی ان کا کام ہے بچوں کا دھرم دیکھے بینا شکشہ دینا دونوں نے اپنے کاریے اپنے فرض سے الٹا کام کیا ہے چیتن کمار نے نام پوچھ کر ٹرین میں تین لوگوں کو گولیوں سے بھن دیا شکشک پرپتی تیاغی نے اپنے کلاس میں معصوم بچوں کا دھرم دیکھ کر اس پر خود بھی ظلم کرتی ہے اور دوسرے بچوں سے بھی ظلم کرواتی ہے بیرحال آپ سب نے یہ پورا معاملہ دیکھا آپ سب کی اس ویڈیو کے تعلق سے کیا رائے ہیں آپ ہمیں کمینڈ باکس میں ضرور بتائیں آپ سب کی اس ویڈیو کے لئے ہیں